اسلام علیکم فرینڈ ڈی جا وائس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ ہوم آفیس تنقید کا نشانہ امیگرنٹس کی پالیسیوں پر نظر سانی کے حوالے سے نئی ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے خاص طور پر جو امیگرنٹس اس ٹائم پر کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ان کی پالیسی سے متعلق تو ایک بڑے ادارے کی جانب سے بڑی اناؤنس جاری کی گئی ہے بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ لندن کی دو تہائی کونسلوں نے سیکٹری داخلہ کو ا ایک خط پر دستخط کیے ہیں جس میں سیاسی پناہ کے مطلاشیوں کے لیے حکومت کی ہوتلوں کی پالیسی میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا ہے غیر معمولی مشترکہ کا روائی گزشتہ ماہ گرین ویچ کے ایک ہوتل سے پناہ کے مطلاشی سو افراد کو ان کی مرضی کے خلاف نکال جانے کے بعد کی گئی ہے اس اقدام نے دارالحکومت کی کونسلوں میں تشویش پیدا کر دی ہے تقریباً چالیس پناہ کے مطلاشیوں نے گرین ویچ ہوتل سے بیڈ فور� دینسٹیبل کے ایک ہوتل میں جانے سے انکار کر دیا اور اب بھی وہیں ہیں دونوں ہوتلوں کو انتہائی دائیں بازو کے مظاہروں نے نشانہ بنایا ہے رائل یورک آف گرین ویچ کی سربراہی میں ایک اس خط پر لندن کے اکیس دیگر برو کونسلوں کے باش مشہول جو کہ ان منسٹروں کی تعاون سے دسخت کیے گئے ہیں یہ ہوم آفیس مطالبہ کرتے ہیں کہ پناہ کے مطلاشیوں کے ساتھ دیکھ بال اور ہمدردی کے ساتھ برطاو کرے اور انہیں ان کمیونٹی سے مختصر نوٹس پر نہ اکھاڑ پھینکیں جہاں وہ آباد ہیں سپورٹ نیٹورک قائم کیے ہوئے ہیں اور وہ بڑھ رہے ہیں اور رضا کرانا طور پر کام کر رہے ہیں یہ حکومت پر زور دیتا ہے کہ وہ کونسلوں کے ساتھ رابطے کو بہتر بنائیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ پناہ کے مطلاشیوں کی بنیادی ضروریات پوری ہیں اور پناہ کے مطلاشیوں کے لیے ہوتلوں کے استعمال کے بجائے طویل مدتی رہائش کے حل تلاش کریں گرین ویچ کونسل کے رہنما نے کہا کہ یہ خوفناک ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دوبارہ بنانے مطالعہ کرنے رضا کرانا طور پر کام کرنے اور کمیونٹی روابط قائم کرنے میں مہینوں اور کبھی کبار سالوں گزارے ہیں اب انہیں ہٹایا جا رہا ہے اور ان کے نئے گروں سے میلوں دور رکھا جا رہا ہے ہوم آفیز کے ہوتلوں کی پالیسی کے بارے میں خط میں اٹھائے گے خطشات کے ساتھ انسانی حقوقی مہین چلانے والوں نے بچوں اور بالگوں یعنی کہ پناہ گزینوں کے ہوتلوں سے سمگلنگ کے خطرات کے بارے میں بھی خطشات ظاہر کیا ہے ایٹیکل انتالیس بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی فلاحی تنظیم نے ہوم آفیز اور محکمہ تعلیم کے خلاف قانونی کروائی کی دمکی دی ہے اگر وہ ہوم آفیز کی زیر انتظام ہوتلوں میں پناہ کے متلاشی بچوں کو رہیش دینا بند نہیں کرتے چیارٹی کا کہنا ہے کہ بچوں کو چلڈرن ویلفئر سسٹم سے باہر رکھا جا رہا ہے اور انہیں بنیادی تحفظات سے انکار کیا جا رہا ہے اور یہ کہ یہ ہر بچہ کی فلاوہ بیدود اور علاج کی کوئی ازادانہ جانچ نہیں ہے چیارٹی نے بریٹن اور بوروں میں ہوم آفیز کے زیر انتظام ہوتل سے لاپتہ رہنے والے سیمٹی تھری بچوں کے سلسلے میں ہائی کورٹ کے فیملی ڈوین میں وائلڈ شپ کی درخواست شروع کرنے کے ایک غیر معمولی اقدام کے طور پر بیان کیا ہے کہ یہ درخواست کامیاب ہو جاتی ہے تو عدالت ہر بچے کے لیے بچوں کا سرپرست مقرر کرنے پر غور کرے گی اور اکومت اور دیگر کی طرف سے ان کی حفاظت کے لیے کی جانے والی کروائی کی نگرانی کرے گی تو فرینڈ یہ ایک تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے خاص طور پر امیگرینٹ سے متعلق ان کے ریائشی انتظامات کے حوالے سے بڑی اور تازہ ترین رپورٹ آپ لوگ سے شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے جازت اللہ حافظ